ویلکو بیٹ، بولٹر کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے دوڈیال فیسٹیول کور کمیٹی کے چیئرمین فاس سیکٹری بریٹش ہائی کمیشن نے دوڈیال میں کور کمیٹی کے ویمران کے ہمراہ پریس کانورس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گلوبل وارمنگ سے متاثرہ ممالک میں ساتھ میں نمبر باہر اس صورتحال سے نمبر آزما ہونے کا بائی حل زیادہ سے زیادہ بودے لگا کرنی ممکن ہے دوڈیال فیسٹیول کور کمیٹی کے چیئرمین فاس سیکٹری بریٹش ہائی کمیشن اسلام آباد نے مقامی ہوتل دوڈیال میں کور کمیٹی کی ممبران کے ہمراہ پریس کانورس کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی تیرہ دوڈیال کی عوام کو سستی اور میاری تفریق کے تمام پوگرامات کو ختمی شکل دے دی گئی انہوں نے کہا کہ اس طفح کے پوگرامات میں خاص بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ مخولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس صورتحال سے نبر آزما ہونے کا واحد حال صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے ہیں انہوں نے کہا کہ دوڈیال فیسٹیول کور کمیٹی کے ممران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ درخت لگانے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اپنا سلوگن ہی درخت لگاؤ دوڈیال بچاؤ رکھ دیا ہے اس درخت لگانے کی اگاہی میں ہمیں عملاً مسلم ہینڈ کے اشتراک سے ہم دو سو پھلدار پودے لگائیں گے اور اس سال ہمارے ہر ایک ایونٹ میں درخت لگانے اور جنگلات کو بچانے کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے گی پودے لگانے کیلئے ہم نے تحصیل دوڈیال میں چھت جگہ کا انتخاب کیا ہے ان میں پودوں کو پروان چڑھانے میں اپنی مقامی آبادی کو بھرپور شامل کریں گے اس موقع پر کور کمیٹی کے ممبر سابق میدوار اسمبلی چودری آفتاب عمد خان نے کہا کہ ابھی جی طرح لگانے کی افادیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہم کوشش اور کاوش کر رہے ہیں آئندہ اس کو بڑے پیمانے پر پورے علاقہ میں جہاں جنگلات کی بے درخت کٹائی ہوئی ہے وہاں پودے لگانے پر کام کریں گے مزفرگر میں ایک بار پھر اونٹوں کی لڑائی کا غیر قانونی دنگل ست گیا قانون سابق اسمبلی کے رکن نے قانون کی دھجیاں بکھیر دی قانون شدنی پار پولیس بھی بے باست رہی غیر قانونی دنگل سجایا گیا قانون سابق اسمبلی کے رکن نے قانون کی دھجیاں بکھیر دی قانون شکنی پار پولیس بھی بے باست کاروائیاں کرنے کے بجائے پروٹوکول دینے میں مصروف ہے ایم پی اے نیاز گشکوری کی سرپرستی میں ہونے والے اونٹوں کے دنگل میں پنجاب بھر سے جواریوں کی بڑی تعداد بھی پہنچ گئی پنجاب بھر میں جانوروں کی لڑائی پر سختی سے پابندی کے باوجود دھڑلے سے غیر قانونی دنگل منققت کیا جا رہا ہے چکوال شہر کی گنجان عبادی میں قائم منڈی مویشن کو شہر سے باہر منتقل نہ کرنے پر اہلیانی علاقہ نے شدید استجاز کیا چکوال کے شہری گلی محلوں میں قائم منڈی مویشن کو آبادی سے باہر منتقل نہ کرنے کے خلاف سراپائی تجاج بن گئے منڈی مویشن کو جانے والی گلیاں اور راستے بند کر کے جانوروں کی خید و فروخت نہ ہونے دی شہر کے وسط میں قائم منڈی مویشن پانچ محلوں کی آبادی کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار ڈیپٹی کمیشنر اور عالی حکام کو منڈی مویشن شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے درخواستیں دی مگر کوئی عمل درامت نہ ہوا منڈی مویشن سے سکول دفاتر جانے والے اور محلے کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر منڈی مویشن شہر سے باہر منتقل نہ کی گئی تو اتجاج کا دہرکار وسیع کر دیں گے نامور کرکٹر محمد سمی نے اپنی زندگی کی 38 بہاریں دیکھ لی ان کے زندگی اور کریئر کے حوالے سے بتا رہے ہیں مقیم احمد اپنی اس ریپورٹ میں نامور کرکٹر محمد سمی آج اپنی 38 میں سالگیرہ منا رہے ہیں وہ 24 فروری 1981 کو کراچی میں پیدا ہوئے تینوں فارمیٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے دنیا کے یہ واحد کھلاڑی اپنے تیز یورکرز ریوائیتی سوئنگ اور تیز رفتاری کے باعث خطرناک ترین بولر سمجھے جاتے ہیں دوہزار ساتھ میں انہوں نے آئی سی ایل میں شرکت کی اور لاہور بادشاہوں کی نمائنگی کی پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ جبکہ بی پی ایل میں راجشاہی کی طرف سے کھیلا محمد سمی نے قائد اظم ٹروفی میں کراچی وائٹس کی نمائنگی کی انہوں نے چھتیس ٹیسٹ کھیل کر پچاسی ویکٹس لنگ اور اکاسی ونڈے انٹرنیشنل میں ایک سو اکیس کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تاریخ کی تیز ترین بول سو اشاریہ آٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کرانے کا عزاز بھی محمد سمی نے اپنے نام کیا وہ کاؤنٹی چیمپینشپ میں سسکس کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں مقیم احمد بیورو چیف کی این این واشنگٹن کورٹ ادو میں تھانہ حسانپور کی حدود میں دو گروہوں کے درمیان تسادم ہوا تسادم کے دوران فائرنگ سے غلام فرید نامی شخص زخمی ہو گیا تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود حسانپور میں دو گروہوں میں تسادم اور فائرنگ تسادم کے دوران فائرنگ سے غلام فرید مشہوری شدید زخمی ہو گیا اور اسے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا فائرنگ کرنے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس تھانہ دائرہ دین پناہ نے مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی شروع کر دی ہے لاہور کے علاقہ تھانہ چوم چوکی کی حدود میں ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی جس کو بڑی بیرہمی سے قتل کیا گیا تھا اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے حمالے میں اللہ مطلعہ حجیب بلکل لاہور کے علاقہ تھانہ چوم چوکی شیرشاہ کلونی کے حدود میں جوبلی ٹاؤن سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو بڑی بیرہمی سے قتل کیا گیا چونکہ شیرشاہ کلونی کے اے ایس آئی محمد عارف نے بتایا کہ اس کی گردن درد سے الگ اور انگلیاں کٹی ہوئی ہیں جس کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو تحویل میں لے کر کانونی کاروائی شروع کر دی اور ناش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کی جا رہی ہے اللہ سیہ تحصیل رپورٹر کے این این ٹوانٹی فور نیوز مانگا مینڈی قصور تھانا کے انچار سید علی رضا گھیلانی اور اے ایس آئی نے کاروائی کرتے ہوئے کمار باز کو گرفتار کر لیا جو کہ سرعام جوہ کھیلنے میں مصروف تھے قصور تھانا کی چوکی بیسرہ کے انچار سید علی رضا گھیلانی اور اے ایس آئی انوار نے دبنگ کاروائی کرتے ہوئی شیخ باغو سے کمار باز گرفتار کر لیے جو کہ سرعام جوہ کھیلنے میں مصروف تھے مخبر کی اطلاع پر جب پولیس نے ریٹ کی تو مزمان نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی پولیس نے بھی گھیرہ ڈال کر قابو کر لیا مزمان نے امران ڈوگر جو کہ اپنے جوہ خانے میں جوہ کروا رہا تھا اور اس کے ساتھی جوہ کھیر رہے تھے سب پکڑے گئے تھانا بیڈ ویزن نے مقدمہ درج کر لیا گیا اور وہ رقم جس کا وہ جوہ کھیلا جا رہا تھا وہ بھی برامت کر لی گئی ایسے چھو تھانا بیڈ ویزن نے کامیاب ریٹ کرنے پر ملازمین کو شابہ آشتی وزیرینہ پنجاب کے زلہ کی قبائلی عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے قبائلی ایریا کے مریضوں کو چارپائیوں کے زلیے اسپدال پہنچایا تھا تھا ہے وزیرینہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے زلہ میں قبائلی عوام چارپائیوں والی ایمولنسز کے بجائے چارپائی والی ایمولنسز عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں ٹرائیبل ایریا میں روڈ اور ڈیسپنسری نہ ہونے پر قبائلی عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے سہولیات کی عدم فراہمی پر قبائلی عوام نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑوں میں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایمولنس یا گھاڑی نہیں جا سکتی آج تک سرداروں نے کوئی ڈیسپنسری کا قیام عمل میں نہ لیا ایمرجنسی کے مریضوں کو چارپائی پر میلوں پیدل چل کر اسپتال لاتے ہیں اور اکثر ایمرجنسی کے مریض راستے میں ہی دھم توڑ جاتے ہیں قبائلی لوگ جانوروں کی طرح زندگی بزر کر رہے ہیں بزیریالہ پنجاب سردار اسمان بزدار فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ڈیسپنسری اور روڈ کی سہولیات فراہم کریں انیس سو بتیس میں سردار رئیس حاضی محمد نے بھوم مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اس کی خوبصورتی کے حوالے سے مزید دیکھتے ہیں راو ارفان کی اس ریپورٹ میں زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بیچھاؤ پل کے عدب کا آنا مقام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا مسجد دسیل ساتھ کا بات کے نواہی علاقہ بھونگ شریف میں واقعہ ہے اپنے امدہ ڈیزائن منفرد طرد تعمیر اور جاذب نظر خطاتی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شورت حاصل ہے سردار ریس غازی محمد نے یہ مسجد انیس سو بتیس میں تعمیر کروانا شروع کی آپ کے جدہ امجد حضرت بہوتن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سے تھے ریس محمد غازی اعزادی مجسٹریٹ اور بہاول پرسنبلی کے رکن بھی رہے ہیں کثیر مال و طولت ہونے کے باوجود انہوں نے درویشانہ زندگی گزاری دینی تعلیم کا حصول عبادت و ریاضت سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر ان کی زندگی کا مشن رہا ہے ریس غازی محمد نے اپنے خاندانی محل نمہ گھر کے قریب انیس سو بتیس میں بونگ شریف مسجد جو ہے وہ اس کی تعمیر کے لیے ہدایات دیں اور کثیر سرمایہ فرام کیا تعمیر کے ایک ایک مرحلے پر انہوں نے ذاتی تلچسپی لی البتہ مسجد کی تعمیر کی نگرانی کے لیے ماسٹر عبدالحمید کو مقرر کیا گیا جنہوں نے نہایت محنت اور توجہ سے مسجد کی تعمیر کی نگرانی کی مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریا، ہنگری، اٹلی اور دیگر ممالک سے سنگے سرخ، سنگے مرمر، سنگے خار، خارہ، سنگے سرمائی اور سنگے سیاہ منگوائے گئے ان پتھروں کو کانٹے اور تراج کاٹنے اور تراجنے والے ٹائلوں پر پھول بنانے والے، مینہ کاری کرنے والے اور خطاتی کرنے والے سندل کی لکڑی پر بریق اور رفیس کام کرنے والے بلکاری کرنے والے سونے کے پھول بنانے والے سینکڑوں کاریگروں نے خدمات حاصل کی ہیں یہ مسجد 1932 سے 1982 تک تقریباً پچاس سال میں مکمل ہوئی ان پچاس سالوں میں ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جن کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے تھا مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر سیدہ بھی ہو گئے کئی انتقال بھی کر گئے ان کے بیٹوں اور بعض پوتوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی یوں تین نصروں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی ماہر کاریگروں کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا بلکہ ان کے بچوں کی شادیوں کے اخراجات ریس غازی محمد ادا کرتے تھے مسجد کی تعمیر میں مصروف کاریگروں کے قیام وطوان کا انتظام بھونگ میں ہی کیا گیا تھا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل ممتاز محیشتان ڈاکٹر محبوب الحق کا آج یوم پیدائش ہے وہ 24 فروری 1934 کو پیدا ہوئے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں گریڈویشن اور کیمریج یونیورسٹی سے بیئے کیا امریکہ کی یل یونیورسٹی سے پی اچ ڈی کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا پاکستان واپسی کے بعد انہوں نے پلاننگ کمیشن کو جوائن کیا اور چیف ایکانومسٹ کے عہدے تک پہنچے انیس سو ساٹھ کے عشرے میں وہ ایوب خان کی ایکنومک پولیسیوں کے محترف رہے انیس سو پینسٹھ میں انہوں نے اپنا شہرہ آفاق بیان دیا کہ بائیس خاندان ملکی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں ڈاکٹر محبوب الحق ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر یون ڈی پی کے مشیر اور انیس سو بیاسی سے انیس سو اٹھاسی تک پاکستان کے وزیر خزانہ رہے یون ڈی پی کے مشیر کے طور پر انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ یا انسانی ترقی کا نظریہ پیش کیا اور اسلام آباد میں ایک پولیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جو بعد میں ان کے نام سے منصوب کیا گیا یہ انسٹیٹیوٹ سالانہ ریسرچ ریپورٹس شائع کرتا ہے انہوں نے کئی کتاب تحیر کی جو آج تک دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل ہیں ڈاکٹر محبوب الحق کی عظیم خدمات پر انہیں نوروے، برطانیہ، کینیڈا، بنگلہ دیش اور برازیل کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا مقیم احمد پیورو چیف کی این این واشنگٹر کی این این سے افتا کے لیے اتنا ہی مدیر خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیتر یہ کی این این موسیقی